جو علوم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پشت دھر پشت ہم تک پہنچے وہ آپ تک پہنچانے کے ایک حقیر کوشش پیش کرتے ہیں اے انسان تو اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا اے میرے اللہ تو نے کتنا کرم کیا اور انسان کے مزاج کو کتنا واضح کر دیا تاکہ ہر انسان ہر انسان کے بارے میں جان سکیں لیکن ہم ہی ہیں جو سب کچھ دیکھنے کے پاوجود بھی انسانوں کے جھوٹے وعدے اور قسموں پہ اعتبار کرنے کے بعد قدم قدم پہ روتے رہتے ہیں تب ہی اگر انسانوں کے ساتھ رہنا ہے تو ان کے جسم پہ جتنے نشانات ان کی شخصیت کو بیان کرتے ہیں ان کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے تاکہ ہر مقصان سے انسان بچ سکے انسان کے جسم پہ ایک کالا نشان ہوتا ہے جس کو انسان دل کہا کرتے ہیں آج ہم علم جفر کی روشنی میں یہ بیان کریں گے کہ اس دل کا کیا مقصد و مطلب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انسان کے جسم پہ جو نشانات پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ قسم ہیں جن کو اثرانی زبان میں ان الفاظ سے بلائے جاتا ہے اردو اور ہندی زبان سے وابستگی رکھنے والے اس کالے نشان کو دل کے نام سے پہچانتے ہیں آج ہم یہ نشان جسم کے جس حصے پہ لو اس کا کیا مقصد و مطلب ہے وہ بھیان کریں گے جس کے سر کے بیچ میں دل ہو وہ عدل پسند ہوتے ہیں لیکن دل اگر سر کے بائیں طرف ہو تو وہ مخلص انسان ہوگا اور اگر دائیں طرف ہو تو وہ خیال رکھنے والا ہوگا اگر دل سیدھی آنکھ کے اوپر ہو تو اس کا دشمن اس کی آنکھوں کے سامنے رہے گا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ روز صبح ایک مرتبہ سورے فلک پڑھ کر دن کا آغاز کریں اور اگر دل الٹی آنکھ کی طرف ہو تو وہ بھروسہ کرنے میں جلدی کریں گے ان کو چاہیے کہ بھروسہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سورے نصر پڑھ کر لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا کریں اگر لوگ گھبرا جائیں تو سمجھ جائیں کہ یہ انسان بھروس کے قابل نہیں اور اگر ناکھ بھرائیں تو اعتبار کر سکتا ہے اگر دل سیدھی گال پر ہے تو وہ معصومیت کی طرف اشارہ ہے لیکن اگر دل الٹی گال پر ہے تو وہ شرافت کی طرف اشارہ ہے اگر دل ناکھ پر ہے تو ان کے گسے میں ان کا پیار شامل ہوگا لیکن اگر دل ہونٹ کے اوپر ہے تو وہ پیار میں جلدی کیا کریں گے لیکن اگر دل ہونٹ کے نیچے ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ محافل میں زیادہ خاموش رہا کریں کیونکہ ان کی خاموشین کی طاقت رہے گی اگر دل گلے پر ہے تو وہ اپنی زندگی سے زیادہ دوسروں کو چاہنے والے ہوں گے اگر دل سینے پر ہے تو وہ بہت حساس مزاج کے مالک ہوں گے اگر کسی کے کاندھوں پر دل ہے تو وہ جس کو اپنے کاندھوں پر سوار کریں گے وہ ہی اس کا گلہ کٹے گا جس کے بازو پر دل ہوگا وہ محنت کش ہوگا جس کے ہاتھ کے زندگی کے لکیر کے قریب دل ہوگا وہ زندگی کے بڑے سے بڑی مشکل کو آسانی سے حل کر دے گا جس کی دولت کے لکیر کے ساتھ دل ہوگا وہ سخی ہوگا جس کے علم کے لکیر کے ساتھ دل ہوگا اس کے اندر علم کی تڑپ ہوگی جس کے دل کے لکیر کے ساتھ دل ہوگا وہ رحم دل انسان ہوگا جس کے دماغ کے لکیر کے ساتھ دل ہوگا تو وہ اپنی سوچ سے دنیا کو بدل سکتا ہے جس کے ہاتھ کے الٹے طرف دل ہوگا وہ بہت کچھ کرنے کی تڑپ رکھے گا اگر دل پیٹ پہ ہے تو وہ کھانے پینے کے شوق رکھے گا اگر دل پیٹ پر ہے تو ان کے دشمن ان کے پیٹ پر وار کریں گے اگر دل گھتنوں کے اوپر ہے تو وہ جسے عزت و پیار دیں گے وہ ان کو دکھ پہنچائے گا اگر دل گھتنوں کے نیچے ہے تو وہ اپنوں سے دکھ پائے گا اگر دل پاؤں پہ ہے تو ایسا انسان زیادہ سے زیادہ سفر کرے گا سیدھے پاؤں پہ دل کا مقصد اس کے اندر نیکی کرنے کی تڑپ ہوگی اور اٹھے پاؤں پہ دل کا مقصد اس کے اندر فائدے حاصل کرنے کی تڑپ ہوگی اپنی زکاة صدقات خمس و رتیات مہربان ٹرسٹ میں جمع کروائے کیونکہ آپ کی تھوڑی سی مدد سے کسی غریب کی زندگی سبر سکتی ہے